مرنے والے لوگوں کی کیس روانتی اور سومہ سیکھر کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے اور یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بتایا جاتے ہیں جی ہاں یہ واقعہ راج اندرنگر پولیس شیشن لیمٹس کے ایریا ہیدر گڑا ویلیج کیشہ نگر کالونی میں پیش آیا اس سلسلے میں راج اندرنگر پولیس شیشن سے وابستہ لیڈی سب انسپیکٹر ایم مونکا نے بتایا کہ انجہانی خاتون 28 سال عمروالی کے سرونتی کا نیٹیو سوریا پیٹ نل گنڈا ہوتا ہے جس کی شادی 12 سال پہلے سومہیا نام والے ایک آدمی سے ہوئی جنہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی ہے شادی کے بعد ہزبینڈ اور وائف سرونتی اور سومہیا اپنے بچوں کے ساتھ یہاں دوسرے لوگوں کے ویسا شہر ہیدر آباد منتقل ہو گئے اور پھر ہیدر گڑا ویلیج کے کیشہ نگر کالونی میں رہنے لگے انجہانی سرونتی یہاں گھروں میں سرونت بیٹ کے طور پر کام کیا کر رہی تھی جس کا ہزبینڈ سومہیا اور دوسرے فیملی ممبر سزبیری وائد اپنے نیٹیو پلیس سوریا پیٹ کو گہ ہوئے تھے جن کے جانے کے فوری بعد سرونتی کا ایک رشتہ دار پچیس سال عمروالا سومہ سکھر یہاں ان کے گھر پہنچ گیا اور پھر آخری بار سرونتی و سومہ سکھر شاید کچھ دیر تک مسلسل مصرف رہے اس کے بعد ان دونوں نے الہائدہ طور پر سرونتی کے گھر میں ہی چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی سومہ سکھر نے سرونتی کے بیڈروم میں چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تو سرونتی نے حال میں یہ انتہائی اقدام کیا اس واقعے کے وقت ان کے گھر میں یہ دونوں سرونتی اور سومہ سکھر ہی موجود تھے اس کلچے واپسی کے بعد سرونتی کا چھوٹے بیٹے کو اس سنسنی خز واقعے کا علم ہوا جس نے اپنی ماں سرونتی اور اس کے ایک رشتہ دار سومہ سکھر کی لاشن دیکھ کر اپنے والد سومہ سکھر کو کال کر کے اس واقعے کی تلا دی جس کے بعد راجندنگر پولیششن سوابسہ سبنسپیکٹر ایم مونیکا اور کلوسٹیم وغیرہ نے اسپارٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی موینہ کیا مگر اس انتہائی اقدام کی وجوہ حرد کا تو علم نہ ہو سکا لیکن کچھ نہ کچھ تو بات ہے اسی لیے ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی جان دے دی حالانکہ سرونتی اٹھائیس سال عمر کی بتائی جاتی ہے تو اس کا رشتہ دار سومہ سے کر صرف پچیس سال کا تھا یعنی سرونتی سے تین سال کا چھوٹا ہے اور پھر کچھ سالوں سے ان کے بیچ میں گہرے تعلقات بھی خائم ہو گئے تھے پھر بھی راجندنگر پولیششن سوابسہ سبنسپیکٹر ایم مونیکا نے سلچلے میں کیس بک کر کے تیخیخات کا آغاز کر دیا ہے